بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹوپک خوشک انگور یعنی منقع کے متعلق ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ خوشک انگور یعنی منقع کا پانی وزار نہ خالی پیر پینے سے ہماری جسم میں کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو این تک دیکھیں آپ کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اس کے بہت سے زبردست فائدے آپ کو بتانے جا رہا ہوں منقع کے بارے میں تو سب ہی جانتے ہوں گے کہ یہ حکیمو کا پسند دیدہ ہے خوشک انگور سے بنا یہ غزائیت سے برپور دانا صحت کے لیے کتنا فائدہ مند ہے اگر یہ جاننے تو اس کا بقائدگی سے استعمال کریں اس میں آئرن کیلشیم سوڈیم پوٹاشیم اور کاربو ہائیڈریٹ کی اچھی خاصی مقدار پائی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں فائبر وٹامین سی وٹامین بی سیکس اور مگنیشیم کا بھی اچھا ذریعہ ہے حکیمو کا کہنا ہے کہ ویسے تو اس کو بھی کھانا فائدہ کا حامل ہے لیکن اس کا صبح نہار مو پانی پینہ ہمارے جسم میں کیا تبدیلیاں پیدا کرتا ہے اس کے بارے میں ہم آج آپ کو بتائیں گے دوستو پہلے نمبر پر یہ پانی غزائیت سے برپور ہوتا ہے یہ چونکہ غزائیت سے برپور ہوتے ہیں اس لیے اگر اس کا پانی صبح نہار مو پی لیں دوستو دوسرے نمبر پر یہ خون کے بہاو میں روانی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے خون کی کمی جسم کی بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتی ہے خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آئرن کی دعائیں یا غزائیں لینی پڑتی ہیں منکے میں آئرن کی برپور مقدار پائی جاتی ہے ایسے میں اس کا پانی پینے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے اور خون کے بہاو میں روانی آتی ہے دوستو تیسے نمبر پر یہ قوت مدافعت کے لیے بہت زیادہ بہترین ہے کسی بھی قسم کی بیماری سے بچنے کے لیے جسم میں قوت مدافعت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہماری قوت مدافعت سٹرونگ ہوگی تو ہمیں کوئی بیماری نہیں لگے گی قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے آپ منکے کا پانی پیئیں کشمش میں پروٹین اور وٹامین سی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے جو کہ قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے دوستو چوتھے نمبر پر نظام انحظام یعنی میدے کے نظام کو یہ درست کرتا ہے نظام حازمہ کی درست کی کے لیے منکے کا پانی بہترین ہے اس کا پانی خالی پیٹ پینے سے گیس اور بدحضمی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اس میں موجود فائبر آنتوں کے فیل کو تیز کرتا ہے اور جسم سے زہریلے مادوں کو نکالنے میں مدد دیتا ہے دوستو پانچویں نمبر پر جوڑوں کے درد کے لیے یہ پانی بہت زیادہ مفید ہے خواتین کے لیے اس کا پانی خاص طور پر بہت اچھا رہتا ہے یہ ہڈیوں کے مضبوطی کے لیے بھی بہت اچھا ہے کیونکہ اس میں کیلشیم وافر مقدار میں پایا جاتا ہے یہ جوڑوں کے درد میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے دوستو چھتے نمبر پر دل کی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے کشمش میں پٹاشیم بہت زیادہ ہوتا ہے یہ بلیڈ پریشر کو کنٹرول کر کے دل کی بیماریوں کا خطرہ بہت کم کرتا ہے صبح خالی پیٹ خوش کنگور یا منکے کا پانی پینے سے بلیڈ پریشر بھی کنٹرول میں رہتا ہے دوستو ساتھویں نمبر پر بالوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے منکے کا پانی پینہ بھی بالوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس پانی کو پینے سے بالوں کو وافر مقدار میں غزائی اجزاء ملتے ہیں اس سے بال مضبوط ہوتے ہیں اور بال گرنے کا مسئلہ بھی دور ہو جاتا ہے دوستو آٹھویں نمبر پر یہ پانی جلد کو ترو تازہ بناتا ہے اس کا پانی جلد کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس پانی کو پینے سے جسم میں جمع ہونے والی گندگی آسانی سے باہر نکل جاتی ہے اس کا اثر جلد پر بھی نظر آتا ہے اس کے علاوہ خوش کنگور میں انٹی آکسیڈنٹس بھی موجود ہوتے ہیں جو جلد کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے دوستو یہ تھے اس کے آٹھ حیرت انگیز فائدے اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ منکہ پانی کیسے بناتے ہیں خوش کنگور یعنی منکہ کا پانی بنانا بہت آسان ہے اس کے لیے چھے یا پانچ خوش کنگور رات کو ایک گلاس پانی میں بگو کر رکھ دیں اگلی صبح اس پانی کو خالی پیڑ پی لیں اگر آپ چاہیں تو پانی پینے کے بعد منکہ کو چبا کر بھی کھا سکتے ہیں اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے اس لیے اسے محدود مقدار میں استعمال کرنا چاہیے پانچ چھے سے زیادہ خوش کنگور کھانے سے پرہیز کریں حاملہ خواتین کو ڈاٹر کے کہنے پر ہی اس کا استعمال کرنا چاہیے ورنہ اسکات کا خطرہ ہو سکتا ہے دوستو یہ تھی آپ کے لئے خاص ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ